نمسکار دوستو سواگت آپ سبی کا رپی ایسی اگزامز یوٹیوب چینل پر دوستو یہ اپنا سنسکرٹ کا دوسرا ویڈیو ہے اور سرونام کا بھی اپنا دوسرا پارٹ ہے پہلے پارٹ میں اپنے تد سب دروپ دیکھ لئے تھے اور اس کے آدھار پر اپنے کیم کے سب دروپ دیکھ لئے تھے یت کے دیکھ لئے تھے اتد کے دیکھ لئے تھے اور ٹھیک ہے دوستو اور سروے کے میں نے آپ کو کرنے کے لئے دیئے تھے سروے کے سب دروپ آپ جو ہے وہ بنائیے گا جس نے بنا لیے ہیں وہ میں نے وہاں پہ جو کمیونٹی ٹیپ ہوتا ہے وہاں پر اس کے جو سب دروپ ہیں ان کو اپلوڈ کر دیا ہے آپ وہاں جا کر کے ان کو دیکھ سکتے ہو اپنے سب دروپ کے ساتھ ملان ان کا کر سکتے ہو کہ آپ کے جو سروے کے سب دروپ بنے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ٹھیک ہے دوستو تو آج کے ویڈیو میں اپن جو ہے وہ تین سب دروپ دیکھیں گے جو سروے نام ہیں اپنے پہلا ہے اسمد یعنی کی جس کا عیرت ہوتا ہے میں یا ہم اور دوسرا ہے یوسمد یعنی کی توں یا تم اور تیسرا آپ کا ہے ادم یعنی کی یہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تین سب دروپ اپن دیکھیں گے سروے نام کے لیے اور سروے نام سے سمجھنے دوستو ایک تو اپنے کام میں کہایے گا کہ جب آپ اپن کسی ہندی واقعے کو سنسکرٹ واقعے میں انواد کریں گے تب اپنے یہ سروے نام کے سب دروپ کام میں آئیں گے دوسری بات کیا کہاں کام میں آئیں گے سروے نام سے سیدھا پرسن بھی دوستو پوچھ لیا جاتا ہے جیسے پرسن کیا جاتا ہے کہ مم جو ہے اس کا وچن اور ویبھکتی کیا ہے مم کا وچن اور ویبھکتی کیا تو مم دوستو کیا اس میں اپن کنفیوز ہو جاتے ہیں کیا اسمد میں ہے یا کس میں ہے کیونکہ اسمد جیسا لگتا نہیں ہے تو مم جو ہے اس میں سسٹھی وقتی ایک وچن ہے ٹھیک ہے اسی پرکار پوچھ لیا جاتا ہے آپ کا جیسے مہام یا پھر مت ٹھیک ہے یا پھر میا جو ہے یہ ترتیہ وقتی ایک وچن کا یعنی کی جو آپ کو تھوڑا سا لگے نہ کیے ہٹ کے ہے وہیں سے آپ کو تھوڑا وہ دھیان میں ضرور رکھنا کیونکہ وہاں سے پرسن دوستو پوچھ لیا جاتا ہے جیسے یہ میا یا مہام کے لیے اس میں پرسن پوچھا بھی ہوا ہے ان دونوں میں سے میا کے لیے پوچھا گیا ہے کہ یہ کون شیوع وقتی کا کون سا وجن میں جیسے پورکسپ ٹھیک چیو ایک وچن ہے تو اس پرکار سے دوستو پھر سن پوچھ لیے جاتے ہیں اور جیسے یوسمد کے ہیں تو اس میں میں تی��는 تو یعنی کی سسٹھی وقتی ایک وچن کا ہے تو یوس مد میں یوی یہ سسٹھی وقتی دیوی بچن کا روپ ہے talked about ایک ایک آپ کو το کیسے بھی وقتی کا کوئی بھی datos دیکھن پورس لیتے ہیں کہ اس میں کونسی وقت دیاں یا کون سا وچن ہے تو اس پرکار کے پرسند جو ہیں وہ سرونام سے آتے ہیں جن کا ٹیسٹ بھی ماں آپ کو جو ہے اس ویڈیو کے بعد ضرور لوں گا کیونکہ یہ ویڈیو ہونے کے بعد اپنا سرونام جو ہے سنسکرٹ کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اپنے ٹیسٹ دوستو لیں گے اب دوستو سرونام آپ کو ایک بار پڑھنے سے یاد نہیں ہوں گے آپ کو ان کو ہر دن جو ہے آپ کو زیادہ سمیں نہیں لگے گا ان کی ریڈنگ لگانے میں دس منٹ کا سمیں لگے گا سبھی دس منٹ میں سبھی سرونام آپ کے جو وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور آپ ان کو جب ریڈنگ لگا ہوگی بار بار تو آپ کو آسانی سے وہ دھیان میں رہ جائیں گے جو آپ کو کافی جو فائدہ دیں گے اور کونیفیڈینس بھی دیں گے دوستو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسمد کا سب دروپ تو یہ ادھر بھی بکتی لکھی ہوئی ادھر وچن ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے تو پرثوی وقتی کا ایک وچن ہے اہم دی وچن ہے آوام اور بہو وچن ہے ویم ٹھیک ہے مام آوام اسمان ہے پھر پھر ہے یہ دوستو یہاں پہ سسٹی وقتی کا بہو وچن اسمہ کم ہے اور پھر ہے سبتمی کا دوستو دیکھیں سسٹی وقتی اور سبتمی وقتی کا دی وچن بلکل سیم ہے اسی پرکار ترتی چطورتی اور پنچی وقتی کا دی وچن سمان ہوتا ہے اسی پرکار آپ کا یہاں پہ یہ سمان ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ دوستو سمان نہیں تو یہ تھوڑا دیان میں رکھے گا تو یہ چیزیں یہاں پہ سمان جو سمان چیزیں ہیں ان کو ایک ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو اور تھوڑے سے نیچے نیم بھی لکھ سکتے ہو اس پرکار سے کہ جو آپ کا یہ اسمد سب دروپ ہے اس میں ترتی چطورتی اور پنچی وقتی کا دی وچن سمان ہوتا ہے اور آپ کا سشتھی یا سبتی وقتی کا دی وچن سمان ہوتا ہے تو ان میں سے ایک آپ کو دھیان رکھ لیجئے کہ آپ آرام سے یہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے دوستو آپ آسانی سے ان کو کر سکتے ہو اور کسی بھی رونام سبد کا یا سبد روپ جو بھی ہوگا اس میں یہ والا جو بھاگ ہوتا ہے تیسری چوتھی اور پانچی وقتی سب میں سمان ہوتا ہے اور اسی پرکار کا لگ بھگ ہوتا ہے تو یہ اپنا آسانی سے دھیان میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ان کو اپنا آسانی سے پہچان سکتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں یسمد یعنی توں یا تم تو سبھی لنگوں میں سمان روپ سے چلتا ہے اسی پرکار دوستو اسمد جو سبد روپ ہے یہ بھی سبھی لنگوں میں سمان چلتا ہے نہ تو اسٹری لنگ کے پلنگ نہ پوسک لنگ تینوں کے تینوں کے اندر یہ جو ہے ایک ہی روپ اس کا چلتا ہے کسی کے لیے الگ نہیں چلتا ہے تو ایک ہی یاد کرنا اپنے کو اور پھر ہے یسمد یسمد اور اسمد جو ہوں وہ تھوڑے سے ٹپیکل ہوتے ہیں یاد کرنے میں تو ان کو بار بار پڑھیں گے جب اپن تو یہ یاد ہو جائیں گے دھیان میں رہ جائے گا آرام سے آپ کر پاؤ گے ان کو ٹھیک ہے پھر ہے یسمد اب دوستو یسمد میں کیا آئے گا پرثوں میں بھکتی ایک وچن میں دیوٹیوی بھکتی میں تو یہ دوستو آپ کا یسمد کا سب دروپ ہوگا اس میں کیا آپ کو دوستو ایک چیز ضرور دھیان میں رکھنی ہے کہیں بھی اس میں اس سیہ کا پریوگ نہیں کیا گیا یسمد میں صرف یہ والا سیہ آیا ہے تو یہ آپ کو جہاں پہ آپ کو دیکھئے پرسن کیسے مل سکتا ہے آپ کا ایسے ہی پرسن آ سکتا ہے کہ یسمد یسمد کا دیوٹیو وقتی کا بھہو وچن بتائیے تو وہ کیا ہوگا یسمان ہوگا ظاہر سی بات ہے یسمان ہوگا لیکن پرسن میں کیسے ہیں ایک تو یسمان آ جائے گا دوسرا آپ کا یو اور یہ والا سیہ آ جائے گا یسمان اور تیسرا آپ کا یو یہ والا سیہ آ جائے گا اور چوتھا آ جائے گا ان میں سے کوئی نہیں یا پھر آپ کا یسمت آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پھر دوستو یہاں پہ یہ والا ٹک کرنا ہے تھوڑا سا آپ کو سہیکہ بھی تھوڑا دھیان میں رکھنا پڑے گا اس پرکار کے پرسن دوستو سنسکرٹ میں پوچھے جاتے ہیں بلکل سیدھے پرسن ہوتے ہیں بس آپ کو تھوڑا دھیان میں رکھنا ہے ان کو چیزوں کو تو آپ سنسکرٹ میں تیس میں سے تیس نمبر بھی دوستو لے کے آسکتے ہیں بہت ہی آسان باسا ہے کہیں بھی اس میں دکت نہیں رہے گی ٹھیک ہے اور یاد کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا سرونام کو کہ آپ جتنا زیادہ بار بار ان کو پڑھیں گے لکھیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو یہ یاد رہیں گے اس کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے ادم اور یہ اپنا لاشٹ سرونام ہے جو اپنے کام میں آسکتا ہے سرونام اور بھی بہت ہیں اور یہ پلنگ کا اپن پڑھیں گے ادم کا روپ تو بکتی پرسوں میں بکتی میں ایک وچن آپ کا ایم دی وچن ایماؤ اور ایمے یعنی کی ایم 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 ایمان انین آب بھی بھی ہے اسمائی آب بھی بھی ہے اسمات آب بھی بھی ہے اسے انیوہ ایسام اسمن انیوہ ایسو تو اس میں دوستو پرسن پوچھ لیا جاتا ہے اسمائی جو ہے اسمائی جو ہے وہ کونسی وقتی کا کونسا وچن ہے تو اسمائی آپ کی چطورتھی وقتی کا ایک وچن ہے یہ آپ آرام سے بتا پاؤ گے اگر آپ کو یہ ادم کے پلنگ سبد روپی یاد ہیں تو تھوڑا سا آپ کو دھیان میں ضرور رکھنا ہے ایسام کس کا ہے تو ایسام آپ کا سستھی وقتی کا بہو وچن ہے تو اس پرکار سے پرسن دوستو کافی بار پوچھے گئے ہیں اور سیدھے پرسن آتے ہیں لیکن اپنے کو یاد ہونے چاہیے یہ پلنگ کے روپ ہو گئے ادم کے ادم کے نبو سکلنگ کے روپ کے ہیں بس پرثم اور دیتے ہوئے وقتی کو آپ کو یاد رکھنا اور یاد بھی کہ اس میں بہت آسان ہے ادم امی ایمانی ادم امی ایمانی ادم کو دوستو اس پرکار سے بھی لکھ سکتے ہیں اور دے کے اوپر اس پرکار سے بھی اپن لکھ سکتے ہیں تو یہ ادم ہی ہیں دونوں سیم ہی ہیں ادم امی ایمانی ادم امی ایمانی باقی آپ کی تبتی ہوئے وقتی سے لے کر کے آپ کی سپتی ہوئے وقتی تک انین ابھیہم ایبی اسمی ابھیہم ایبی اسمات ابھیہم ایبی اسے انہیو ایسام اسمن انہیو ایسو یہ کہ یہ آ جائیں گے کیونکہ نبو سکلنگ میں جو ہے پرثم اور دیتی ہوئے وقتی الگ الگ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے باقی سیم سیم ترتی ہو وقتی سے لے کر سپتی ہوئے وقتی تک پلنگ کے روپ میں چلتے ہیں تو نبو سکلنگ یاد ترنت ہو جائے گا جیسے آپ پلنگ کو یاد کر لوگی اس کے بعد آپ یاد کریں گے اسٹریلنگ میں کیا ہے آپ اسٹریلنگ میں دوستو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے ایک آلگ سے پرثم وقتی ایک وچن ہے ایم دیو وچن ہے ایم اور بھو وچن ہے ایم 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 دوستو یہ جو سبد کافی بار دیا گیا ہے ایک جہاں میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ ایم جو ہے وہ کون دادو کی کونسی وقتی اور کونسا وچن ہے تو ایم دھاتو کا سشتھی وقتی بھو وچن ہے دوستو آپ کی دھاتو تو نہیں پوچھ جاتی بہت ہی کم پوچھ جاتی ہے لیکن یہ پوچھ لے جاتا کہ آپ کا کونسی وقتی کا کونسا وچن ہے تو سشتھی وقتی کا بھو وچن ہے تو اس پرکار کے پرسند دوستو اگزام میں آتے ہیں اور ان کو آپ آسانی سے کر پائیں گے اگر آپ نے ان سبدوں کا ابھیاز کی ہے تو اور طریقہ وہی ہے آپ کو ایک بار پڑھنا ہے پھر دوبارہ پڑھنا ہے پھر بینہ دیکھے لکھنا آپ دیکھیں گے کہ آپ جیدہ سبد صحیح لکھیں گے اگر کچھ گلت لکھیں تو سویم جو سویم جو آپ نے دوبارہ لکھے ہیں ان کا سویم بینہ دیکھے لکھیں ان کا آپ ملان کی جیئے گا ملان کرنے پر جو بھی گلتی ہے اس کو ترنت وہی صدھ دیئے گا یہی تو ہوتی دوست گلتیوں کا پتا سلتا ہے اس کو پتا لگتا کہ ہم نے کہا گلتی کی پھر وہ جگہ کو خود صدار تا ہے تو وہ چیز اس کے دی ہے آپ کی سنسکرت ریٹ 2020 کے نام سے اور دوستو ریٹ لیول ون اور ریٹ لیول ٹو دونوں کے لیے سنسکرت جو ہے وہ سمان ہے دیتی بھاسا کے روپ میں لینگویز ٹو کے روپ میں ریٹ لیول ون اور ریٹ لیول ٹو سنسکرت کا سلیبس بلکل سمانت اور ریٹ لیول ون والے اور ٹو والے دونوں اس ویڈیو کو دیکھ سکتی ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے جائے ہند جائے بھارت